اسلام علیکم دوستو یہ دن بیس ویزا پتا ہے کیا ہوتا ہے ایجنٹ آپ سے کہتے ہیں صرف پاسپورٹ کی کاپی لے آئیں باقی ہم سے ویزا لے جائیں ٹھیک ہے نا تو بھائی ہمیں پتا ہے جب ہم ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ بینک سیٹمنٹ بھی مانگتے ہیں وہ پروف آف جو ہے وہ انشورنس بھی مانگتے ہیں ہوتل کی بوکنگز بھی مانگتے ہیں اور کافی زیادہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں لیکن ایجنٹس کہتے ہیں بس پاسپورٹ لے آؤ تو ویزا لے جائے یہ دن بیس پہ جی پچیس لاکھ تیس لاکھ پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ یہ چکر کیا ہے تو بھائی جن وہ سب کچھ لگاتے ہیں لیکن فیک لگاتے ہیں آپ کی بینک سیٹمنٹ بھی فیک لگاتے ہیں آپ کی ہوتل بوکنگز ہر چیز لٹرم بٹرم فلائٹ ہر چیز فیک لگاتے ہیں ویزا لگ گیا تو لگ گیا نہ لگا تو کوئی مسئلہ نہیں ان کا کیا جاتا ہے آپ کا ریفیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بہت زیادہ کیسیز میں میں نے دیکھا وہ بین بھی لگوا دیتے ہیں لیکن اپنے کلائنٹ کو بتاتے نہیں ہے کہ آپ کا بین لگ گیا ہے وہ کچھ بھی نہیں بتاتے بس پاسپورٹ واپس کر دیتے ہیں جو توڑا ویزا نہیں لگا ٹھیک ہے اب کیا چکر ہوئے کہ اب پاکستان کیونکہ بہت زیادہ فیک بینک سٹیٹمنٹس یوز کرتا ہے اور اسی طرح جو عرب کنٹریز میں ہو رہا وہ بھی ایسی ہو رہا ہے سعودی عرب میں دبائی وغیرہ میں فیک بینک سٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں مین ایشو ہی بینک سٹیٹمنٹ کا ہوتا ہے تو اب وہ بینکوں نے کیا کیا ہے کہ وہ بارکوڈ ساتھ لگانا شروع کر دی ہیں انہوں نے میں آپ کو یہ تصویر دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اوپر بارکوڈ بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر بارکوڈ لگا ہوئے اب امبیسی والے کے پاس جب وہ ویزا آفیسر کے پاس جب یہ بینک سٹیٹمنٹ جائے گی وہ بارکوڈ کو سکین کرے گا ادھر سے ہی وہ بینک سٹیٹمنٹ اوپن ہو جائے گا اس سے پتا چل جائے گا کہ یہ فیک ہے کہ جنون ہے جب فیک ہوگی تو دیفنیٹلی ویزا ریفیوز ہوگا تو اب یہ جو ڈن بیس والا سسٹم یہ انقریب ہتم ہونے والا یہ بالکل اب مور سکیم نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو برائے مہربانی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ لوگوں کی اپنا ویزا ہسٹری نہ تباہ کریں ان کو بتائے بغیر ہی باقی آپ لوگ بھی اس چیز کا حیار رکھیں خود ویزا پلائی کریں سارا کچھ آپ کے پاس آن لائن ہوتا ہے سارا کچھ اتنے اتنے لکھور پر دینے کا کچھ فائدہ نہیں ہے خود ٹرائی کریں